السلام علیکم آج ہم ایک لیٹر بلکل مارکی جیسا سرخ، گاڑا اور سمودھ ٹوماٹر کیچپ یعنی ٹوماٹر سوس گھر میں تیار کریں گے وہ بھی صرف تیس رپے میں اکثر گھروں میں ٹوماٹر کیچپ بنانے میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ اس کو بازار جیسا سرخ، گاڑا اور بلکل سمودھ کس طرح بنائیں اور اس کو سیف کس طرح کریں اور کونسی ایسی چیز ہے جو ٹوماٹر سوس میں اگر ایڈ نہ کی جائے تو اس کو تقریباً چھ مہینے تک آپ سیف کر سکتے ہیں اور اس کو محفوظ کرنے کا صحیح طریقہ آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے ریسپی اگر آپ کو پسند ہے تو ضرور لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تو چلیں بنانا شروع کرتے ہیں ٹوماٹر سوس یعنی کیچپ بنانے کے لیے تین کلو ہم نے ٹوماٹر لیئے ٹوماٹر آج کال بہت ہی سستے مل رہے ہیں کیچپ کے لیے ہم ٹوماٹر پکی ہوئی لیں گے یعنی بلکل اس طرح ریڈ ریڈ اب ہم ٹوماٹر سلائس میں کٹ کر لیں گے اب ہم یہ اوپر والا حصہ ریموو کریں گے اور اس طریقے سے کٹنگ کر لیں گے اکثر ہمارے گھروں میں سموسوں پکوڑوں اور سینڈوچ وغیرہ میں یا پیزا میں کیچپ یوز کیا جاتا ہے جب بھی یہ ٹوماٹر وغیرہ سستے ہوں تو آپ یہ کیچپ بنا کر فریز کر سکتے ہیں اسی طرح ہی ہم سارے ٹوماٹر کٹ کر لیں گے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیچپ بنا کر رکھتے ہیں اور وہ خراب ہو جاتا ہے میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اس کو کیسے سیف کر سکتے ہیں جس سے آپ کا کیچپ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوماٹر ہم نے اس طریقے سے سلائس میں کٹ کر لیے اب ہم بوائل کریں گے ہم نے پریشر کوک کر لیا ہے آپ پتیلے میں بھی بوائل کر سکتے ہیں اب ہم آدھا کپ کے قریب پانی ایڈ کر دیں گے پانی ڈالنے کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم آدھا کپ پانی ڈال رہے ہیں تاکہ یہ جلدی سے اور اچھے سے گل جائیں دو گھٹھی لیسن ایک درمیانی سائز کا پیاز اب تقریبا 15 منٹ کے لیے ہم پریشر لگا دیں گے اگر آپ پتیلے میں بوائل کرنا چاہتے ہیں تو تقریبا ایک گھنٹے کے اندر ٹوماٹر اچھے سے بوائل ہو جائیں گے آنچ ہم لو ٹو میڈیوم رکھیں گے تقریبا 18 منٹ بھوزور چکے ہیں ٹوماٹر ہمارے اچھے سے گل گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوماٹروں نے اچھا خاصا پانی بھی چھوڑ دیا ہے اور ٹوماٹر بھی بہت ہی اچھے سے گل گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم ہلکا سا تھنڈا کر کے گرینٹ کر لیں گے ہلکے سے ہمارے ٹوماٹر تھنڈے ہو گئے جوسر کا اس طرح کا ہم نے یہ جگ لیا ہے اس کے اندر ہم ٹوماٹر ڈال لیں گے اور گرینٹ کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے ٹوماٹر گرینٹ کر لیں گے سارے ٹوماٹر ہم نے گرینٹ کر لیں گے اب ہم سٹینر کی مدد سے چھان لیں گے تاکہ جو سیڈز اور چھلکیں ہیں وہ اوپر رہے جائیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے سیڈز اور چھلکیں اوپر آ گئے ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے آپ ان کو بھی ویسٹ مت کیجئے گا کسی سالن وغیرہ میں ڈال سکتے ہیں اسی طرح یہ ہم سارا چھان لیں گے اب ہم پتیلہ لیں گے جو کیچپ ہم نے چھان کر رکھا تھا وہ اس میں ڈال دیں گے اب ہم لیں گے آدھا کپ چینی آدھی پیالی یعنی سات چمچ ہم نے گے ونیگر یعنی سفید سرکا ایک چمچ نمک کشمیری لال مرچ یعنی پیپری کا پاورڈر چائے کا ایک چمچ اگر آپ کیچپ کو تھوڑا سا تیکھا بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں تقریباً دو چھٹکے کے قریب سرکھ لال مرچ ڈال دیں اب ہم اس کو پکا لیں گے تقریباً گڑا ہونے تک اب میں آپ کو ایک خاص ٹپ دے رہی ہوں کہ اگر آپ کیچپ کو سیف کرنے کے لئے بنا رہے ہیں پیاز آپ اس میں مت ڈال گئے گا کیونکہ پیاز ڈالنے سے کیچپ جلدی خراب ہو جاتا ہے اگر آپ کو ایک سے دو ویک تک استعمال کرنا ہو تو آپ اس میں پیاز شامل کر دیں کیونکہ پیاز سے بھی اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے بعد میں آپ کومٹس کرتے ہیں کہ لیسن آپ نے نہیں بتایا اس لئے میں آپ کو بتا رہی ہوں لیسن آپ سیف کرنے کے لئے بھی ڈال سکتے ہیں صرف اور صرف آپ پیاز سکپ کیجئے گا تب آپ اس کو سیف کر سکتے ہیں جس طرح آپ بازار سے مہنگا مہنگا سوس لے کر آتے ہیں تو آج ہم گھر پر ویسے ہی سوس یعنی کیچپ تیار کر رہے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کا کیچپ اسی طرح سمود اور بازار جیسا بنے سلو فلیم پر کیچپ کو پکاتے ہوئے تقریباً پندرہ سے بیس میٹ گزر چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خاصا گاڑا ہو گیا اب ہم چیک کر لیں گے بہت احتیاط کے ساتھ یہ بہت ہی اوپر اڑ رہا ہے یہ رکھے کتنا سمود تیار ہوئے تھنڈا ہونے کے بعد یہ مزید سمود ہو جائے گا اب ہم ایک چمچ لیں گے اس طرح پلیٹ میں ڈال کر چیک کر لیں گے اس طرح اور اس طرح یہ چیک کرنے کا بہت ہی اچھا طریق ہے یہ دیکھیں اپنی جگہ سے بلکل ہل نہیں رہا ہے اس کا مطلب بہت ہی اچھے سے ہمارا کیچپ گاڑا ہو گیا اب ٹھنڈا ہونے کے بعد ہم باٹل میں بھر لیں گے ٹھنڈا ہونے کے بعد یہ خاصا گاڑا ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ٹھک ہو گیا اب ہم بول میں اور باٹل میں بھر لیں گے اسی طرح یہ ہم باٹل میں بھی بھر لیں گے اسی طرح یہ ہم ساری باٹل میں بھر لیں گے اب میں آپ کو اس کی تھکنس دکھا دیتی ہوں اب آپ کیچپ کو تقریباً دو سے تین ویک تک یعنی دو سے تین ہفتے تک استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو سیف کر کے رکھنا ہے تو آپ پیاز مت ڈالیے گا کیونکہ ہم جو سیف کرنے کے لئے کیچپ بناتے ہیں اس میں ہم پیاز نہیں ایٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ لمبے عرصے کے لئے اگر ہم بنا رہے ہیں تو پیاز بلکل سکپ کر دیں لیسن آپ ڈال سکتے ہیں لیسن کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے اور لیسن سے کیچپ خراب نہیں ہوتا آئی ہوپ یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے اور شیئر کیجئے چینل پر آپ فرس ٹائم آئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھی بیل ایکن کو ضرور پیس کیجئے آل ویڈیو کو بھی سیلیکٹ کیجئے تاکہ میری یونیک ریسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں ایک اور مزیدار اور نئی ریسپی کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ